السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین کرام وہی ہوا جو اس سے پہلے یو سی سی میں ہو چکا تھا تب بھی مسلمانوں کا جذبہ دیکھ کر حکومت کے ہاتھ پر پھول گئے تھے اور ایمیل کی بھیجنے کی آخری تاریخ اچانک بڑھا دی گئی تھی تاکہ مسلم مخالفین کو بھی زیادہ سے زیادہ میل بھیجنے کا اور اپنی تعداد بڑھانے کا موقع مل سکے بلکل اسی طرح اس بار بھی وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں رائے دینے کے لئے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے اچانک تاریخ دو دن آگے بڑھا دیئے بہانہ یہ کیا کہ چونکہ رائے شماری کا آخری اشتہار یکم ستمبر کو شائع ہوا تھا اس لئے پندرہ دن کی مدت پندرہ ستمبر کو پوری ہو رہی ہے لیکن حکومت شاید یہ نہیں جانتی کہ ہماری قوم میں جب غیرت اسلامی بیدار ہو جاتی ہے تو وہ ہر رکاوٹ کو بہ آسانی عبور کر لیتے ہیں پچھلی بار بھی کثرت تعداد کے باوجود مسلم مخالفین ناکام ہوئے تھے اور مسلمانوں کے میل کی تعداد مخالفین سے کہیں زیادہ تھی انشاءاللہ اس بار بھی ناکام ہوں گے دوستو رائے شماری کی مدت میں جو دو دن کا اضافہ ہوا ہے اس کو ہمیں موقع کے روپ میں دیکھنا چاہیے اب بھی بہت سے لوگ ایسے باقی لے گئے ہیں جنہوں نے اس رائے شماری میں حصہ نہیں لیا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور ان سے بھی ایمیل کرائے گلی گلی گھر گھر جا کر کام کرنے کا موقع ہے ملی حمیت کے اظہار کا موقع ہے پتہ چلا ہے کہ مخالفین بھی کوشش کر رہے ہیں ان کی پروہ کیے بغیر اپنا کام کیجئے اور اوقاف بچانے میں اپنا کردار ادا کیجئے اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو یاد رہے کہ اب جوائنٹ پارلیمارٹری کمیٹی کو رائے دینے کی آخری تاریخ پندرہ ستمبر دوہزار چوبیس ہے یہ آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورٹ کی طرف سے یہ اعلان آ چکا ہے کہ اب دو دن بڑھا دیے گئے ہیں اس لئے مسلمان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور اپنی بیداری کا ثبوت دے اللہ تعالیٰ برک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی دینی خانقائیں ہیں دینی مدارس ہیں دینی مساجد ہیں اور قبرستان ہیں ان تمام کی حفاظت فرمائے